السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے داستان گھر میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں سیریز مغلیہ سلطنت کی تاریخ کی پانچویں اور آخری ویڈیو میں ہم آپ کو شاہ عالم ثانی سے لے کر بہادر شاہ زفر تک کا دور حکومت بیان کریں گے شاہ عالم ثانی شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کے سولویں شہنشاہ تھے جنہوں نے سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چھے تک بحثیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی شاہ عالم مغلیہ سلطنت کے اہد زوال کا آخری باعثر مغل شہنشاہ تھا جس کی دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستوں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دلی تک محدود ہو چکی تھی شاہ عالم ثانی کا پورا نام مرزا عبداللہ علی گوہر بہادر تھا شاہ عالم نے اٹھارہ سال بنائی کے بغیر گزارے اور انیس نومبر اٹھارہ سو چھے کو شاہ عالم نے اٹھتر سال کی عمر میں لال قلع دلی میں انتقال کیا محرولی میں تدفین کی گئی شاہ عالم ثانی مغل دورزوال کے آخری باعختیار شہنشاہ تھے جنہوں نے سترہ سو ساٹھ سے اٹھارہ سو چھے تک حکومت کی ان کا اختیار دیرے دیرے سمٹتا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختیار بڑھتا گیا اٹھارہ سو تین میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلی میں منادی کرا دی کہ ملک بادشاہ کا خلقت خدا کی حکم کمپنی بہادر کا یعنی بادشاہ برائے نام تھا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اختیار کمپنی کے پاس تھا بادشاہ کو قائم رکھنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا یہ تو ایک کمپنی کی بات تھی کمپنی سے یاد آیا کہ آج کے جدید دور میں ایک نہیں دسیوں کمپنیوں کی حکومت ہے آج اگر دیکھا جائے تو دلی تاپالم جتنا اختیار بھی نہیں ہمارے پاس حکم کمپنیوں کا چل رہا ہے عالمی مالیاتی ادارہ، عالمی بینک، تیل بنانے واری کمپنیاں، اسلح ساز کمپنیاں، عدویات بنانے واری کمپنیاں وغیرہ وغیرہ شاہ عالم ثانی کو سالانہ ایک لاکھ روپے وظیفہ ملتا تھا آج ہمارے حکمرانوں کی حیثیت مینجرز کی ہے اور انہیں کمیشن ملتا ہے کمیشن سے زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے تو نیا مینجر لگا دیا جائے گا شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کے ایسے بادشاہ تھے جن کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ زیادہ بدنصیب تھے یا زیادہ مظلوم اپنے اٹھالیس سالہ اہد حکومت میں بارہ سال تک وہ جان کے خطرے کی وجہ سے دارالخلافہ دلی میں قدم نہیں رکھ سکے دلی آنے کے بعد سترہ سال تک انہوں نے چار طرفہ شورشوں میں گھرے رہ کر اپنی آنکھوں سے مغلیہ سلطنت کے زوال کا تماشا دیکھا جس کے بعد قدرت کو منظور نہ ہوا کہ وہ اپنی آنکھوں سے مزید کچھ دیکھتے ان کے امیر العمرہ غلام قادر روحیلا نے ان کی آنکھیں نکال کر انہیں اندہ کر دیا اور زندگی کے باقی انیس سال انہوں نے اسی حالت میں حکومت کی یہ ان کی نیجی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ تھا جس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اسی معذوری نے ان کو نصر میں اور نظم میں کمال حاصل کرنے کا موقع دیا اجائب القصص شمالی ہند میں اردو نصر کا اولین نمونوں میں سے ایک اور اپنی زبان کے لحاظ سے منفرد ہے تذکرہ نویسوں نے ان کے اردو دیوان کا بھی ذکر کیا ہے جو کہیں نہیں ملتا اردو ہندی اور فارسی شاعری کے نمونے ان کی کتاب نادرات شاہی میں ملتے ہیں جو اردو کے ساتھ ساتھ دیو ناغری رسم الخط میں ہے اور جس سے ہمیں ان کے مزاج اور ان کی دلچسپیوں کا اندازہ ہوتا ہے ان کی وفات انیس نمبر اٹھارہ سو چھے کو ہوئی اکبر شاہ ثانی اکبر شاہ ثانی سلطنت مغلیہ کا اٹھاروہ شہنشاہ اور شاہ عالم ثانی کا فرزند تھا شہنشاہ شاہ عالم ثانی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر شاہ تخت ہند پر بیٹھا بادشاہ کو شاعری شترنج اور مسیقی کا شوق تھا اٹھارہ سو پینٹیس میں شہنشاہ نے اپنے صفیر رام مہن رائے کو برطانیہ بھیجا تاکہ وہ حکومت برطانیہ سے شاہی وظیفے میں اضافے کا معاملہ تیہ کرے کیونکہ شہنشاہ کے لئے انگریزوں کی طرف سے فدوی خاص کے الفاظ بھی حضف کر لئے گئے رام مہن رائے نے سینٹ جیمز کی عدالت میں اپنی درخواست پیش کی اور شہنشاہ کے حق میں دلائل دیئے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اس دوران شہنشاہ کی وفات ہو گئی انگریزوں نے نظام حیدر آباد اور نواب اود کو اکسایا کہ وہ اپنے لئے بادشاہ کا لقب اختیار کریں نواب اود نے بادشاہ کا خطاب قبول کر لیا اور بادشاہ کا لقب اختیار کیا مگر نظام نے انکار کر دیا صرف یہی نہیں سندھ کے تالپور اور کلھوڑوں نے شہنشاہ کا عدب احترام برقرار رکھا اکبر شاہ عالم ثانی کے بڑے بیٹے کا نام مرزا جواں بخت تھا اور منجلے کا اکبر شاہ ثانی جواں بخت ہی اصل میں ولی احد تھا لیکن چونکہ اس کا انتقال عالم ثانی کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا اس لئے اکبر شاہ ثانی ولی احد نامزد ہو گئے اور شاہ عالم ثانی کے انتقال کے بعد وہی تخت پر بیٹھے زکاہ اللہ نے اکبر شاہ ثانی کا سال پیدائش سترہ سو انسٹھ بتایا ہے لیکن خود زکاہ اللہ کے ایک اور بیان کے مطابق اکبر شاہ ثانی کا انتقال اٹھارہ سو سینتیس میں بیاسی برس کی عمر میں ہوا اور اسپیر کے انتازے کے مطابق وہ تیراسی برس کی عمر میں فوت ہو گئے اس اعتبار سے ان کا سال ولادت سترہ سو پچپن یا سترہ سو چوون ہونا چاہیے اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں انگریزوں کی سیاسی ریشہ دوانیاں اور تیز ہو گئیں انگریزوں کی کوشش یہی تھی کہ دلی کی بادشاہت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے شاہ آلم ثانی کے زمانے تک انگریز مغل بادشاہ اور اس کے دربار کی تعظیم کرتے تھے اس وقت بادشاہ کے دربار میں دلی کی ریجنٹ سٹین کی حصیت ایک معمولی امیر سے زیادہ نہیں تھی وہ شاہی خاندان کے ہر فرد کی بے انتہا عزت کرتا تھا لیکن سٹین کا نائب جارلس مٹکاف بادشاہ کے اس احترام سے سخت نخوش تھا اس کا خیال تھا کہ ہم اس طرح بادشاہ کی تعظیم کر کے اس کی غیرت و حمیت کو نہیں سلا سکتے جو ہمارا اولین مقصد ہے مولوی زکاہ اللہ چارلس مٹکاف کے الفاظ میں لکھتے ہیں میں اسی پالیسی کے ساتھ موافقت نہیں کرتا جو سٹین صاحب نے شاہی خاندان کے ساتھ اختیار رکھی ہے جو شخص بریچ گورنمنٹ کی طرف سے دلی میں حکمرانی کے لیے مقرر ہو وہ بادشاہ کی تعظیم اس طرح کرتا ہے جس سے بادشاہی قوت کے بیدار ہونے کا اندیشہ ہے حالانکہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے سلا دینا چاہتے ہیں ہمارا مقصد نہیں کہ بادشاہ کو بادشاہی کے دوبارہ اختیارات حاصل ہوں اس لیے ہم کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے اس کے دل میں اپنی بادشاہت حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہو اگر ہم نہیں چاہتے کہ اس کی حکومت کو پھر دوبارہ قائم کریں تو ہم کو چاہیے کہ بادشاہت کا خیال اس کے خواب میں بھی نہ آنے دیں یہ حالات اکبر شاہ ثانی کی تخت نشینی کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی اٹھارہ سو سات میں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے اٹھارہ سنوں میں بادشاہ نے اپنے لیے مزید وظیفہ کا مطالبہ کیا جسے کورٹ آف ڈائریکٹرز نے بخشی منظور کر لیا لیکن اتنی بڑی بادشاہت پینچن اور وظائف پر نہیں چل سکتی تھی حقیقت یہ ہے کہ انگریزوں کی طرف سے بادشاہ کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ نہ کافی تھا لہٰذا بادشاہ نے پھر کوشش کی کہ وظیفے میں مزید اضافہ کیا جائے بادشاہ نے اس سلسلے میں حکومت اود کی بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی چنانچہ اٹھارہ سو بارہ میں بادشاہ کی والدہ قدسیہ بیگم اور صاحب زادے مرزا جانگیر کسی بہانے لکھنو پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر نواب وظیر کو اپنی مدد کے لیے مادہ کرنے کی کوشش کی انگریزوں نے اس کار گزاری کے جواب میں بادشاہ کے الاؤنس میں اس وقت تک کے لیے اضافے سے انکار کر دیا جب تک وہ انگریزوں کی شرائط پر کار بند نہ ہوں بادشاہ کو تمام معاملات سے بے دخل کر دیا گیا یہاں تک کہ بادشاہ کو یہ بھی اختیار نہیں رہا کہ وہ اپنا ولی اہد یا جان نشین خود مقرر کر سکیں اٹھارہ سو چودہ میں اکبر شاہ ثانی نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ ان کا مرتبہ گورنر جنرل سے زیادہ ہونا چاہیے انگریزوں کی کان پر جون تک نہیں رنگی جنرل نے جب اکبر شاہ ثانی کے والد شاہ عالم ثانی کو دوبارہ تخت پر بٹھایا تو ایک اقرار نامہ لکھ دیا تھا اس اقرار نامے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ شہنشاہ کے خرچ کی سالانہ رقم بڑھا دی جائے گی لیکن انگریزوں نے یہ اہد پورا نہیں کیا آخر کار اکبر شاہ ثانی نے اٹھارہ سو تیس میں مشہور برہم و سماجی لیڈر راجہ رام مہن رائے کو راجہ کا خداب دے کر اپنا سفیر مقرر کر کے انگلستان بھیجا اکبر شاہ ثانی نے اٹھائی ستمبر اٹھارہ سو سینتیس کو وفات پائی بادشاہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں میدے کی بیماریوں کا شکار ہو گیا جسمانی کمزوری کے باعث صاحب فراش رہا مرہوم بادشاہ کو درگاہ خواجہ کتب الدین بختیار کاکی کے ساتھ دلی میں دفن کیا گیا مزار سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول اور شاہ آرم ثانی بھی مدفون ہیں بہادر شاہ زفر ابل مزفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی اکبر شاہ ثانی کا دوسرا بیٹا جو لال بائی کے بطن سے تھا ان کا سلسلہ نصب گیارمی پوشت میں شہنشاہ بابر سے ملتا ہے یہ دلی میں پیدا ہوئے خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور ردو کا ایک بہترین مایاناز شائر تھا ابراہیم زوک کے شاگیرد تھے زوک کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شائری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے بارہ سو باون ہجری مطابق اٹھارہ سو سینٹیس کو قلعہ دلی میں اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ ازادی کے وقت بہادر شاہ زفر بیاسی سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر کلم کر کے ان کا سامنے انگریز تھال میں سجا کر ان کا سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے میجر ہینڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں مرزا غلام مرزا خزر سلطان مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا میجر ہینڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو ازاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے تئی جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ اہد جاری رکھا بہادر شاہ زفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا بہادر شاہ زفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اقوائی کی انگریز سینہ پتی نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا بہادر شاہ مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے 1857 میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو زفر کے بدلے ابو زفر محمد شراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا وہ نام ماغ دلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار، بازی، تیر انتازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی وہ ایک اچھے صوفی درچن کے جانکار فارسی میان سولخن میں عدیب و شائر تھے وہ 1857 تک حکومت کے کام کائچ سنبھالتے رہے انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجی قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم امیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کو مجرم اور خاتی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ دیا بیچارگی ملک دوست دیندار بزرگ 82 سال ہندوستان دھرتی ماں کے لادلے بہادر شاہ زفر پر حیرت انگریز مقدمہ سونپا اکتوبر 1858 میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا اس طرح دیش کے ایک محیبے بطن نے ملک سے دور رہ کر ملک کی ازادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے کلم سے ازادی کی لڑائی کو جاری رکھا اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی ازادی کے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی ہیں رنگون میں 7 نومبر 1862 کو اس آخری مغل خاندان کی پہلی جنگ ازادی کے رہبر نے اپنی جان نشاور کری اس طرح مغلیہ دور کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں نے ہندو اور مسلمانوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور مغلیہ سلطنت کی تاریخ اگر آپ کو ہماری یہ حکیر سی کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل داستان گھر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ